جی قصور تاجر اتحاد کی جانب سے انجمن تاجران لاہور قید ادم گروپ کے اورگنائزر لاہور اہم عثمان ملک کے ازاد میں پرتکلف عشائیہ کی تقریب گارڈن ٹون احمد بلوک میں منقد ہوئی جس میں ممانے خصوصی وائس شیئرمن شکایت سل وزیراعلا پنجاب ناصر سلمان ناصر انساری زشان حاشمی فیصل بٹ ملک فاروق حفیظ فضل عباس شیخ زائین نے شرکت کی عشائیہ کے متنظمین میں قصور تاجر اتحاد کے چیئرمن شیخ امجد صدر عبدالوحید بھٹی ڈاکٹر ندین اسلم شیخ محمد حسیب زکی مہر لطیف مہر سعید اشفاق کمبو کیسر ایوب شیخ کے نام شامل تھے شرکا نے اہم عثمان ملک کو بلا مقابلہ لاہور چیمبر کا میمبر منطب ہونے پر مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا آخر میں وائس چیئرمن چکائسل وزیر اللہ پنجاب ناصر سلمان میاں امجد حسین شیخ ام عثمان ملک نے نیوز ویلڈ اردو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو بڑا مشغول ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے سب سے پہلے تو میں قصور تاجر اتحاد اور انجوے تاجران قائد آدم گروپ کا جو مرجر ہوا ہے آج بھٹی صاحب کا اور شیخ صاحب کی جہاں پر ایک بہت دبردست انہوں نے شائعہ کیا احتمام کیا ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ سسٹر جو سٹیز ہیں ان کی اندر جو تاجر کمیونٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریبی لائز آن بنایا ہے انہوں نے اور ان کا جب رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو رابطے کے ساتھ آپ کی پروگرس جو ہے وہ ڈبل ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا پیہ چلانے کے لیے جو سب سے اہم کمیونٹی ہے وہ بزنس کمیونٹی ہے تو میں بڑا مشہور ہوں انہوں نے آج یہاں پر مجھے موقع دیا اور میں حکومت پنجاب کی طرف سے یہ اپنے ازم کا یادہ کرتے ہیں اسمان بودار صاحب نے جو اہمیت تاجران کو دی ہے اور پاکستان تحلیقین صاحب نے ہر طرح کی فیسیلیٹیز تاجران کو دی ہے تاکہ پاکستان کی اندر بزنس فروک پائے اگر بزنس فروک پائے گا تو پاکستان سے غربت کا حاتمہ ہوگا اگر غربت ہاتھ ہتم کر سکیں گے ہم تو تحلیقی ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں گے تو میں ایک مرتبہ پھر قصور تاجر اتحاد اور انجمنہ تاجران قائد اعظم گروپ کے تمام اہدداران اسپیشلی عثمان ملک صاحب جو کہ لہود چیمبر آف کومرز کے نئے ایزیکٹیو کمیٹی کے ممبر منتحب ہوئے ان کو بھی بڑی دلی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو امید کرتا ہوں کہ وہ اس سارے تاجروں کی کمیٹی کے لیے کام کریں گے کہ ایسر ایوب شیخ صاحب اشواق کمبو صاحب اور جتنے بھی میرے دوست ہیں یہاں پر ملک فروک حفیظ صاحب ہے اس کے علاوہ ناصر انساری صاحب ہے یہاں پر حاشمی صاحب ہیں اور جتنے لوگ ہمارے اس شاندار جو شاہیہ کا شیخ صاحب نے جو انعقاد کیا ہے میں ان کا بڑا مشکور ہوں اللہ وحمن وحیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ایک سور تاجرات کی سارے قائدین یہاں پر ہیں شیخ حمجر صاحب اور عبدالوحید بٹی صاحب اور کیسر ایوب شیخ صاحب ان کی سور تاجرات کی ساری لیڈرشیپ انہوں نے آج جہاں اور پاکستان جو انجمن تاجران قائدہ زمبر کی میرے لیف سیٹ پر ساری قیادت کھڑی ہیں تو دونوں جو قیادتیں ہیں انہوں نے پچھلے مہینے ایک سور میں بہترین ایونٹ کیا تھا انجمن تاجران قائدہ زمبر کے عزاز میں تو ابھی کیونکہ لاہور جمبر آف کامورس کے الیکشن ختم ہوئے اور ان اپوز میں الیکشن میں ہوں اسی میمبر تو آج کا جو ایونٹ انہوں نے دوبارہ ایک مہینے کے اندر دوبارہ یہ ایک پرسری گیادرنگ تھی جو شیخ صاحب نے اور ان کی ساری ٹیم میں بٹی صاحب نے اور کیسر ایوب شیخ صاحب نے لہور میں رینج کی ہے اور بیسیکلی تو لائزان دونوں گروپوں کا تھا کہ آپ اس میں مل کے تاجروں کی خطبت بریں گے اور تاجروں کے اور سپیشلی جو ان کی اندرسٹری سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو لاہور جمبر کے پلیٹ فرم سے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں سے وہاں تک پنچائیں گے اور ان کو کنینس بھی کریں گے کہ جس طرح شیخ صاحب کی جو فیکٹی ہے ان کا ٹیکسٹائل سے سارا سیکٹر کا کام ہے اور شیخ صاحب ابھی بات ہو رہی تھی شیخ صاحب نائنٹین سیونٹی سے کام کر رہے ہیں جب ہم پیدا بھی نہیں گئی تو اتنی سینئر کے عادت یہ گھڑی ہے اور اتنی سینئر لوگ ہیں میرے لیے بہت زیادہ ناصر صاحب عزاز کی بات ہے کہ میں عزاز سمجھتا ہوں کہ اتنے پرانے لوگوں سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا کام کرنے کا موقع ملے گا اور اسی طرح ہم ان کے سیکٹر کے ساتھ ساتھ ہیں لاہور چیمبر کے اوپر جتنے بھی سیکٹر ہیں ان کی ختمت کر سکیں گے ان کے جو مس سائل ہیں ان کی سفاشات مرتب کر کے حکومت کے ایوانوں تک پنچائیں گے وہاں سے ان کو حل کروانے کی کوشش کریں گے اور میں نے آج اسپیشلی ان ساری جو قصور تاجر افعاد کے قائدین ہیں ان کو بھی گیا کہ آپ کو لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم کو پچھلے سالوں سے زیادہ اس جو بھی یونٹ ہے جتنا بھی یونٹ ہے ایکسیلنٹ میں بہت متاثر ہوا ہوں جتنے بھی دو یا تیم ان کے ایونٹ میں میں شامل ہوا ہوں اس کو پسند کرنے کے ساتھ ہی میں نے ایک حصول کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ شاید ابھی میں اپنے اپنے جو ساکشے سے بات کروں گا ہو سکتا ہے اس میں ہم مرجی ہو جائے اچھا سر قیدی ادم گروپ تو اس طرح بہت زیادہ پاپولر ہوا ہوا ہے اور میرے حالہ پورے پاکستان میں میرا ذاتی رائے ہے کہ وہ سارے جتنے بھی تاجران کمیونٹی ہے وہ عظم ہو رہے ہیں اس میں انجر میں نے تاجران قیدی ادم گروپ میں تو سر کیا فیل کر رہے ہیں کہ یہ آگے تاجروں کی جو مسائل ہیں مختلف ایشوز ہیں ایف بی آر کے اور مختلف ایچوز ہیں کیا یہ حل کر پائیں گے امید تو بہت ہے یہ حل کر لیں گے باقی جہاں تلق ہے تاجر بھی فیر ہو یہ بھی فیر کام کریں تو تبھی کام چلے گا اچھا سر عثمان صاحب کے بارے میں آپ کو کچھ الفاظ یوز کرنا چاہی تھا جن کے خاطر آپ نے یہ ایونٹ کیا میں نے کہا جی he is very nice fellow میرا ایک جیسے ہوتا ہے نا انسان کا ایک آر ڈیل آدمی میں نے اس کو یہ پایا ہے تھوڑی سی ملاقات میں میں نے اس کو اپنا آر ڈیل پایا ہے جو میرے دل کی بات ہے نا وہی موں سے نکارا ہے کیمرمن محسن رشید کے ساتھ ناصر محمود نیوز ورلڈ اردو لاہور موسیقی